اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و ہوا نصلي على رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقہ و قولی آمین کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے بغیر کوئی بندہ کوئی بھی بات کرے اور اس کی بڑی سے بڑی دلیل ہو اور دوسرا سمجھ جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اور توفیق اور وہ مدد نہ ہو تو بڑی سے بڑی دلیل کام نہیں کرتی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہو جائے تو انسان سمپل سے بھی بات کرے تو دوسرے کے دل پہ لگ جاتی ہے تو ہر چیز میں دعا کے مانگنے کے دروازے کھلے ہیں کہ انسان دعا مانگے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی بتانے والا دعا مانگے کہ اللہ تعالی مجھے بتانا سکھا دے اور مجھے توفیق دے ایسے الفاظ میرے موں میں ڈال دے جو میں لوگوں کو کہوں تو ان کو بات سمجھا جائے اور جو سننے والا ہے وہ اللہ تعالی سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات اگر حق کر رہا ہے یہ کہنے والا تو میرے دل کو سمجھا دے اور مجھے توفیق دے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں تو دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار کیوں ہے کہ وہ ہر شہر والی چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ ایک قسم کی ڈال ہوتی ہے وہ ایک قسم کی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے اپنی جہان بچا لیتا ہے اپنا ایمان بچا لیتا ہے تو دعا میری پیاری بہنوں کھلے دل سے مانگا کریں دعا میں کوئی بخیلی نہیں کر سکتا اور نہ کرنی چاہیے مانگنے میں انسان کو کیا ہے بھر بھر کے مانگے ڈیر مانگے بڑی سے بڑی چیز مانگے کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے نا دینے والے کے خزانے بہت ہیں کہ اگر وہ سارے جنہوں ان شروع سے آخر تک سب کو ہر وہ چیز دے دیں جو ان کی تمنا ہے جو ان کی خواہش ہے تو اس کی سلطنت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالیں اتنی بھی نہیں ہوگی کمی سمندر کتنا بڑا ہے اور سوئی کتنی سی چیز ہے اس پر کتنا سا پانی لگ جاتا ہے اس پانی جتنی بھی کمی نہیں ہوتی اللہ کے سلطنت میں تو دعا مانگنے میں کھلے دل سے مانگیں اور بڑی بڑی چیزیں مانگیں اور یہ کہ جیسے یہ سورہ انشقاقی میں آیت دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان انکا قدحون الى ربکا قدحان فملاقی کہ انسان کہ بے شک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اپنے رب کی طرف خرامہ خرامہ جا رہا ہے اور پھر کیا ہوگا اس سے تو ملاقات کرے گا اب آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی چکر چل رہے ہیں یعنی جتنی پولٹکس چل رہی ہیں لوگوں کی مکاریاں ہیں چلاکیاں ہیں چالے ہیں یا عوام کی اللہ سبحانہ وتعالی کی حکموں کو اگنور کرنا ہے کوئی بنتہ بے فکر بے پرواہ ہو کے اگر چلنا چاہتا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے لیکن اس کا انڈ کیا ہوگا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملنا ہے اور اس نے اپنی بے پرواہی یا اپنی دھیان نہ دینے کا جواب دینے کوئی جو دنیا کی پوجہ کر رہے ہیں دنیا کی ہر بات مانتا ہے اور اللہ تعالی کی ہر بات کو زائد پر لگاتا ہے وہ فملاقی وہ بھی جا رہے ہیں قادحون الاربی کا قطحن فملاقی وہ بھی خرامہ خرامہ چل رہے ہیں روک نہیں سکتا اس چیز کو کہ یا تو میں ملنا نہیں چاہتا یا میں ٹائم کو یہ نہیں چاہتا کہ ٹائم پاس کو نہیں جو جوان رہنا چاہتا ہے وہ جوان نہیں رہ سکتا وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے اس ایج کی طرف جا رہا ہے جہاں پر ایک وقت آئے گا جب جھٹکا لگے گا اور بندے نے نکلنا ہوگا اس دنیا سے جو پولیٹکس پولیٹکس کر رہے ہیں چاہے کتنی بھی چالیں چلیں وہ چالیں چلتے ہوئے وہ اپنے رب کی طرف ہی جا رہے ہیں اور ان کو آگے جواب دینا ہے تو چاہے میری بیاری بہنوں گناہ کرنے والا گناہ کر 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 کے نہ تھکے لیکن اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ٹائم رک نہیں رہا ٹائم چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور جو بے پروہ رہنا چاہتا ہے جو دنیا میں کم رہنا چاہتا ہے جو کوئی بات اللہ تعالیٰ کی نام ماننے کے لیے وہ ہر چیز کو چینج کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے دین کے نام پر اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہی کچھ سے دیکھو اور حدیث کو نہ دیکھو اور وہ ہر چیز کو بدل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے قرآن کے اس کو بدل بدل کے بتا رہا ہے اور سارے ٹی وی چینلز اس کو چلا رہے ہیں اور سب لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں کیونکہ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زندگی ان کی ان کی اپنی مرضی کے طور پر رہے اور وہ ایسے بندہ جواب دے رہے کہ جس سے ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا کہ ان کو فکر نہیں ہوگی جو مرضی کریں اپنی ہر چیز کی دلیل لے لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیں وہ بھی وہ بھی دیرے دیرے چل رہے ہیں اس روڈ پر جہاں پر ایک انڈ آئے گا اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کو جواب دینا ہوگا دراصل بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے کھڑا ہونا ہے ایک ذمہ دار انسان کی طرح جیسے اس دنیا میں آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ملی ہیں اور آپ اس کے لئے جواب دے ہیں اگر آپ کہیں پر جواب کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بے فکر بے پر وہاں ہوں فائلز کا ڈھیر لگ گیا کمپیوٹر بھر گیا ای میل سے میں نے کسی کے جواب بھی نہیں دی پر جواب میری پکی ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا آپ کو جواب پر رکھا تھا آپ نے ساری ای میلز کو آنسر کرنا تھا آپ نے کام کو کمپلیٹ کرنا تھا آپ نے نہیں کیا کوئی پینلٹی لگے گی کوئی خلاف ان کی ایکشن ہوگا کوئی جواب دہی ہوگی کوئی پیسوں کی بات ہوگی کہ اتنے پیسے آپ نے لیے لیکن آپ ڈیزروڈ نہیں کرتے تھے اب آپ واپس کرو بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے یہاں پر ٹیکس بھرنا ہوتا ہے اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو پھر وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے سارے کھاتے نکالتے ہیں بیچھے کے کہ کتنی ارننگ ہوئی تھی گورمنٹ کا کتنا کھایا کتنا ٹیکس نہیں دیا سب چیزیں کھل جاتی ہیں اور جواب دہی کا وقت آتا ہے آتا ہے تو ہم ایک ذمہ دار انسان کی طرح ایک ذمہ دار مسلمان کی طرح اپنے ہر ایکشن کے لیے اللہ سبحانو تعالی کے آگے جواب دے ہیں چاہے ہم اس وقت سننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے چاہے ہم کسی عالم کے کندے پہ بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں اور اپنا کندہ نہیں اوز کر رہے لیکن چلانے والے تو ہم ہی ہیں نا ٹھیک ہے نا تو اگر کسی کے سر پہ بھی رکھیں گے ذمہ داری کہ بھئی اس نے ہم کو کہا تھا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ سبحانو تعالی یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کی آپ کیسے جدا ہوئے امت کے اجماع سے امت کے ساتھ جڑ کے رہنا تھا آپ نے جو قرآن کی ایکسپلینیشن احادیث میں آئی تھی شروع سے لے کر آخر تک اور ساری امت نے چودہ سو سال اس کو فالو کیا آج کیسے آپ عقل کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلا رہے ہو تو کیا آپ کے پاس دلیل ہے آپ قرآن کی کیسے تفسیر کرو گے آپ قرآن کو کیسے سمجھو گے آپ ان کی ایکسپلینیشن اپنی ڈکشنری سے نکالو گے آپ تو پھر تو سارے گئے ایک دفعہ پیر فسلا اس سے تو گیا مدھا ڈوب گیا اتنا دکھوتا ہے کہ مسلمان کس کی باتیں سن رہے ہیں اور کتنی آسانی سے اپنے آپ کو فسلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر چیز کے لیے یہ آیت جو ہے نا انسان کو ڈرا دیتی ہے کہ یا اللہ چاہے میں ینگ ہوں چاہے میں بڑا ہوں چاہے میں بیمار ہوں چاہے میں صحت منت ہوں چاہے میں گناہگار ہوں چاہے میں نیک ہوں میں کسی بھی پوزیشن میں اس دنیا میں ہوں میرے لئے یہ پیغام ہے کہ انسان تو خرامہ خرامہ چلا جا رہا ہے یعنی there is no time where you can stop and you can say time کو آگے نہیں جانا چاہیے time کو یہاں رکنا چاہیے میں اس کو رکنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتا انسان تو اگر time چلتا جا رہا ہے ہماری زندگی کا آخر وقت ظاہر ہے منس ہی ہو رہی ہے نا ہماری زندگی اور ہم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ اس طریقے سے بڑھیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو ہمارا دل سکون میں ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے پوری کوشش کی تھی اپنی اور اپنے جان کھپائی تھی جیسے دنیا کے لئے جان کھپائی تھی اس سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی دین کو پکڑنے کے لئے جان کھپائی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کر لے ہماری اس کوشش کو آپ نے کوشش ہی دیکھنی ہے آپ اس کوشش کو قبول کریں بڑی جگہ پر ہم پس لے ہیں بڑی جگہ پر ہمارے سے گناہ ہوئے ہیں ذات نہیں ہے جس کی طرف میں پلٹوں سوائے آپ کے کہ آپ نے ہی تو میرے گناہ معاف کرنے ہیں آپ ہی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھانا ہے آپ نے ہی تو مجھے توفیق دینی ہے یہ جو عقل کا زوم آ گیا نا اس وقت کہ عقل کو دین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بڑھ کر انسان سمجھنے لگ گیا کہ عقل میں کوئی بات سمائے گی تو ہی میں مانوں گا ورنہ نہیں یہ بہت ایک دینجرس چیز آ گئی ہے اور لوگ اس کو دھوکے دھوکے سے دھوکے دھوکے سے عقل کی باتیں ہیں بڑے سوف طریقے سے بڑے پولائٹ طریقے سے سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے عقل کی بیس پر بتائیں گے آپ کو اور پھر آپ کہیں گے واہ جی لوجک تو بڑی زبردست ہے لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ہمارے پیر زمین پر جم نہیں سکتے ہمارا دین مکمل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کی جا رہوں اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا تو تم گمران ہی ہوگے قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ہیں یعنی آپ کتاب کو تو لیکھ لیں اور پریکٹیکل جو امپلیکیشن ہے اس کی جب پریکٹیکل جو اس کا نمونہ ہے وہ چھوڑ دیں تو پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو ہم نے فالو نہیں کرنا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یعنی ضرورت نہیں نہ تھی اللہ تعالیٰ پھر کتاب ہی نازل کرتا لیکن لوگوں نے آپ جو ہے نا کچھ ایسے ظاہر ہے میڈیا کا دور ہے بہت سٹرانگ قسم کے طوفان آتے ہیں ادھر سے ادھر سے اگر جم کے نانا رہے ہم ہم نے اپنے پیر نانا جمائے اور فاؤنڈیشن کو پکڑ کے نہ رکھا تو پھر فسلنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے میری پیاری بہنوں چاہے کسی بھی حیثیت میں آپ ہیں کسی بھی حیثیت میں ہیں پلیز یہ یاد رکھئے گا کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہم چلے جا رہے ہیں ہم نے یہ وہ وقت آگے جب آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے دعائیں کر کر کے دعائیں کر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے خوب دعائیں کرے ربنا یہ چیز موت اور اللہ تعالی سے ملاقات ہمیں سیدھا رکھے گی اور اگر گناہ کرتا نہ بندہ اور ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کا کم سزا ہے اس میں معافی کی بہت زیادہ گنجائش ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہت زیادہ پخشنے والے ہیں کیونکہ ہمارا رب کیسے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کیسی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی غضبناک ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی نہیں کیا جا سکتا ایک آنسو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اس سارے غضب کو ٹھنڈا کر سکتا ہے ہمارے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے جتنا ہماری میجنیشن بھی نہیں جا سکتی اتنی بڑی ہے اور رحمت اگر ہو تو سبحان اللہ اللہ کا فضل ہی فضل ہوگا تو یہ اس بات سے نہیں درنا کہ گناہ ہو گیا تو اب کیا کریں اب معافی مانگ لیں توبہ کر لیں سجدے میں سر رکھ کے کہیں اور کہاں جاؤں آپ ہی نے معاف کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر گناہ پہ ٹھٹائی آ جائے اور انسان ایرگنٹ ہو جائے اور اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ تسلیم کرے اس وقت جو شامت آتی ہے انسان کی وہ بہت بڑی ہوتی ہے تو وہ جیسے یہود نے کیا اور پھر اس کو چھوڑا ہی نہیں دیکھیں نے چھوڑ دیں اگر انسان اس غلطی کو چھوڑ دے اور توبہ استغفار کر لے تو آسانی ہے آسانی اللہ تعالی کو راضی کرنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے انسانوں کو راضی کرنا مشکل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت بڑی ہے اور انسانوں میں وہ کپیسٹی نہیں ہے معاف کرنے کی کہ وہ انسان کو معاف کر دے آپ ایک غلطی کریں اور دوسرا انسان کہتا ہے میں تو ساری زندگی آپ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا کیونکہ میں جب بھی آپ کے چہرہ دیکھوں گا مجھے وہی چیز یاد آئے گی تو انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بہت بڑی ہے تو میری پیاری بہنوں اس سفر میں جس کا اینڈ بہت قریب ہے اور یہ کہ اینڈ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس وقت اچانک آ جائے اور لائن میں یہ نہیں کہ کون سے لائن میں پہلے کھڑے ہیں بعد میں کھڑے کسی کی بھی باری پہلے آ سکتی ہے لیکن ہے ہم ایک ہی طرف جانے والے اپنی رب کی طرف تو اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی تیاری میں صرف اور صرف محبت خلوص اور آجزی اور دعا چاہیے ہوتی ہے تو آج کے دن میں ربنا لا تذیق قلوبنا یہ والی دعا مانگ لیں اور یا اللہمہ اللہمہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا تغادک ثبت قلبی علا دینک یہ والی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے وہ مانگ لیں اور ہر وقت اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ایمان کی حفاظت کرنا اللہمہ انہا نسلوکا ایمانا لا یرطدو و نعیمن لا ینفدو مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آل جنت القلدامین اسلام علیکم ورحمت اللہ